جو ہمارے کو سنیں گے دیکھیں گے ان کو تو اور ڈبل رامنا یوگ میں اپنا حصہ مانگو حصہ ہے نہیں اب یہ جو ایم ایس پی یہ وہ یہ ساری باتیں کوئی معنی نہیں ایک بات کا رکھی ہے بلے آئے بولے انسان دسمن کو پہچان اور ایک تو بولنا سیکھر دسمن کو پہچان جو بھی محنت کی کمائی کرتا ہے اس کے لئے لڑائی لڑنی چاہیے لڑائی ہے ہکوں کی درشکوں کو بھی پتا ہے ہکی لڑائی کونسی میں نے محامی کہا تھا پنجابی میں کہتے ہیں ہک جنا دے آپ نے آپ رہن کے کھو مکشہ منتری بھی دیکھنا چاہا ہوتا اس دشا میں کیے لگا آپ نے کچھ کام اور آگ بڑھا گا اب ایسا ہے آپ اپنا یہ اس کو اور پاپولر کھڑ دیو پھر پتا لگ جائے گا کہ ساک نہیں تو بھائی ٹاؤن آل چھوٹا پڑ گیا بینگلورو کا ٹاؤن آل چھوٹا پڑ گیا انتراکٹے جات سنسد کی وجہ تھے تو نیتا جی مارگلا موجود ہیں چودری بیریندر سنگھ رام رام کردے جی درشکان سب کو رام رام اور جو ہمارے کو سنیں گے دیکھیں گے ان کو تو اور ڈبل رام رام ڈبل دوز دے دی کاریا کرم میں بھی چودری صاحب آپ نے ڈبل ڈوز دے دی بڑی بڑی بھارے بھارے بات کئی ہیں آپ نے دیکھیں بڑی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ آج سماجک روپ سے جو ہی کٹھا ہونے کا مطلب صرف جات سماج کا اکٹھا ہونے کا مطلب نہیں ہے جو بھی کمیرہ ورگ ہے جس نے بھی اپنے میں یہ یقین ہے کہ میں اپنا پسینہ با کے اپنی روٹی روزی کماتا ہوں چاہے کسان ہے چاہے مزدور ہے اور چاہے اور سماج کے جو لوگ ہیں ان کا اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے اس یگ میں اپنا حصہ مانگو حصہ ہے نہیں اب یہ جو ایم ایس پی یہ وہ یہ ساری باتیں کوئی مانے نہیں رکھتی اگر ہم صحیح مانے میں پوچھو تو گریبی کو مٹانے کا یہ نہیں ہے کہ آپ گیوں کا باؤ اکیس سو اگلی بار بائیس سو کر دو ایک لمبی چھلانگ چاہیے گریب آدمی کو اس کے مندرے گا ہے جیسے مندرے گا میں ہمارے اریانے کا یہاں کا تو پتہ نہیں تین سو اکیس روپے ملتے ہیں کوئی تین سو اکیس روپے میں کام کرنا چاہتا نہیں تو اس لیے گریبی جو دیش کی آزادی سے پہلے بھی کھڑی تھی راج بھی کھڑی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سرے سے پریاس ہمارے کو کرنے پڑیں گے تب ہی سماج اوپر اٹھے گا اور تب ہی سماج میں سنتشتی آئے گی کہ اس آزاد ملک میں ہمارا بھی پورا حصہ ہے بریندر سنگھ جی آپ تو اس پات منتری رہے ہیں پورا مطلب سرکار میں پورا ہاتھ ہے آپ کا اس میں کتنی سفلتہ حاصل کری یوت کو روزگار کی طرف بڑھانے میں دیکھئے روزگار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے نوکری روزگار کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کار کھانوں میں جا کے کام کرو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر کسان کو 2100 روپے کی بجائے 2400 کر دو تو اس کے بچے جو آج باہر باگنے کے نا ان کی جیب کرم ہو جائے گی ہو کہیں گے کھیتی سے بڑی کام ہی نہیں ہے یہ چیزیں ہیں ان پر نئے سرے سے سوچنے کی یہ ہے چودری چھوٹو رام جی نے ایک بات کر رکھی ہے بھلے آئے بولے انسان دشمن کو پہچان اور ایک تو بولنا سیکھر دشمن کو پہچان کیے لگ گا آپ نے چودری چھوٹو رام جی کے جو ویچار تھے ان تک کتنا آپ اوگت کرویا پائے ہیں کتنا کو اور پریاس کرنا پڑا گا اس ویچار دارہ کو اور آگب ڈانو دیکھئے وہ سمیں ایسا تھا جب سوشن سماج میں چرم سیما پہ تھا اس سوشن سے چھٹکارہ دینے کے لیے انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جو آدمی آج گربت میں ہے اس کی تو آدمی شکتی نہیں رہی اٹھنے کی اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اے بھوڑے انسان مطلب اپنے کو تو پہچانے پہچانے دوسرے کو بھی پہچانے بولنا سیکھو اور دشمن کو پہچانے بولنا تو ابھی تک بھی سیکھنے بھوڑا بھوڑا اس کی وجہ ہیں اس کی ایک وجہ نہیں ہوتی اس کی بہت وجہ ہیں تو ان وجہوں کو کیا لگتا ہے چودری صاحب آپ نے کس طرح سے دور کریا جاوے اور یہ جو پروگرام ہے انتراشتے جاڑ سنسدوڑا پرواسی جاڑا دیویشن جو کریا گیا ہے اس طرح کے پروگرام میں تک کتنا کا آگ بڑیا جائے میں نے بتایا کہ یہ ایسا پروگرام ہے اگر اس کو شدت سے کیا جائے دیش بھر میں تو دیش کا کمیرہ ورگ جو جس کی آبادی آج بھی اس سی نبی کروڑ ہے وہ سارے کا سارا اس سے لاباونت ہو سکتا ہے صرف جہاٹ یا کسانی جو بھی محنت کی کمائی کرتا ہے اس کا ایسا ملنا چاہیے اور اس کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے اور لڑائی ایک کوئی برادری نہیں لڑ سکتی یا ایک سماج کا کوئی ایک انگ نہیں لڑ سکتا لڑائی لڑنے کے لیے ہمارے کو سماج کو جاگروک ہونا پڑے گا چودری صاحب لڑائی کا مطلب بھی پتا دیو کتے لٹھا ہے کھڑے ہو جن لوگ یہاں ٹھیک ہے یہ درسک دیشی ہیں لڑائی تو لڑائی ہے لڑائی ہے ہکوں کی درشکوں کو بھی پتا ہے ہک کی لڑائی کونسی میں نے مہاں بھی کہا تھا پنجابی میں کہتے ہیں ہک جنا دے آپ نے آپ لینگے کھو تو وہ ہک چھننے ہیں ایسے نہیں ہے آرام سے کوئی نہیں دیتا کسی کو چودری بریندر سنگھ سے بڑی بڑی امید دیں تھی کیونکہ ایک امید تھی کہ آپ کو بہت سارا ایک بڑا حصہ تھا جو آپ کو مکھے منتری بھی دیکھنا چاہو تھا اس دشا میں کیے لگا آپ نے کچھ کام اور آگا بڑے گا اب ایسا ہے آپ اپنا یہ اس کو اور پاپولر کر دیو پھر پتا لگ جائے گا کسا ہے دنے واد جی تو بھائی سمجھتا ہم بھی گئے ہوگے بات بات میں دگج آڑے پہنچے ہیں بھائی پروازی جات ادیویشن میں اور بھائی بات پھر کوں گا میں کاریکرم تت ہم نے کے سکھنڈ نے ملیا ہے کومنٹ سیکشن میں آپنی رائے ضرور لگ دیو اور میرکان کے دیکھو بھائی شیر کر دیو میرکان کے دیکھو شیر کر دیو سوا شیر کر دیو ببر شیر کر دیو کادیو جی شیر کر دیو شیر کر دیو بھائی دھوکا شیر شیر کر دیو فتور تاکہ سوا داو ببر پور میں ہوتا رہا دیسی پتر کر در مو جائے جوان جائے کسان